بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس بیک ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب ٹیک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ارپی پراتا کی ریسپی تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لئے چاہیے چکن یادہ کے لئے میں نے چکن لے لیے اور ابھی میں نے اس کو بوائل کر لینے بوائل کر کے میں نے اس کے بالکل رشے سے کر لینے چکن میں نے پانی میں ڈال کے چلیں پہ رکھ دیئے بوائل ہونے کے لئے جب تک چکن بوائل ہوتی ہے تو ہمیں اس کو ڈو تیار کر لیتے ہیں یہ میں لیے آدھا کے لیے دا اور اس میں میں نے نمک شامل کر لیا ہے ابھی اس کو اچھی طرح سے گون لینا ہے اس طرح سے ہم آٹھ ڈو تیار کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اس ڈو کو بھی تیار کر لینا ہے ڈو تیار کر کے ہم نے اس کو پندرہ سے بیس میل کے لیے رس پہ رکھتے ہیں جب تک یہ جگہ پہ آئے گا ہم اس کے لئے مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے پیاس لیے قدد ہری مرچے اور لسن ادھرو کا پیسٹ یہ دیکھیں جگہ انہیں بوائل ہو گئی ہے کنی اچھی طرح سے بوائل ہو گئی ہے اس کو میں نے ریشے سے بنا لیے ابھی اس کے مسالے تیار کرنے کے لیے میں نے تقریبا 3 ٹیبل سکون جو اوائل لیے اور اس میں میں نے پیاس ایٹ کر لیے پیاس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس جب ہمارا پیاس اس طریقے پہ ہو جائے گا تو ہمیں اس میں لسن ادھرو کا پیچ اور آری مرچے جو ہیں وہ شامل کر لیں گے ابھی اس میں میں شامل کر لوں گی زیرہ اس کو مکس کر کے آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ابھی اس میں شامل کر لوں گی نمک اور کالی مرچ کالی مرچ آپ نے پیسی ہوئی استعمال کرنے ہے یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ جو ہے وہ بھی میں نے اس میں اٹ کر لیے اس کا ذائق اپنے بار اچھا آئے گا مسالہ جو ہمارا وہ چکن کا وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے ابھی اس کے اوپر میں جو دنیا ہے دنیا میں نے اس کے اوپر ڈال لیے ابھی جو میں دو تیار کیا تھا وہ تقریباً وہ چکا ہے اپنے جگہ پر تو ابھی میں اس کے جو ہے وہ چھوٹ چھوٹے سے اس کے پیڑے بنا لوں گی اس کے پیڑے بنا کے آپ نے اس کو بھیل لینا ہے اس کے پیڑے بنا کے آپ نے اس کو بھیل لینا ہے اس کا بھیل لینا ہے اس طرح آم روٹی کو جس طرح بھیل لینا ہے اس طرح روٹی بنا کے چکن مسائلہ جو ہیں ہم نے اس کے سنٹر میں ڈال لیں تقریباً چار سے پانچ سپون آپ اس میں جو مسائلہ تیار کیا ہے اس کے سنٹر میں ڈال دیں اور باقی اس کے سائٹوں پر آپ جو وہ اوئل یا جو آپ گیز عمال کرتے ہیں وہ لگا کے اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں ابھی آپ نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے اس سے اس کے جو لیئر ہیں وہ بہت اچھی آتی ہیں وہ بہت خستہ بنتا ہے اس طرح سے اس کو دے لگا کے آپ نے اس کے اوپر کشکی آئی آٹا وغیرہ ڈال کے میدہ یہ جو آپ پر آٹا جو استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس کو تھوڑا سے بیل لینے ہلک کے آگ پر آپ نے اس کو زیادہ زور سے نہیں اور جب پکائیں آپ اس کو تو وہ اندر سے کچھا نہ رہے ہیں زیادہ نہیں بھیل لیں آپ نے لیکن بلکل اس سائز کا آپ نے تیار کر لینا ہے اس طرح باقی بھی ہم تیار کر لیں گے دو میں نے لگ دی گرموں کے لیے اس کی پھل میں نے یہ تقریباً دو چمچ سپون جو ہی وہ گی ڈال ہے جب گی کرم ہو جائے تو آپ نے اس میں ہمارا جو ہرپی پر آٹھ ہے ہوتیار ہونے کے لیے ڈال دینا ہے یاد رکھیں آپ نے اس کو ہلکی آج پہ پکانے اگر آپ اس کو تین چارچ پہ پکائیں گے تو یہ جو ہے اندر سے کچھا رہ جائے گا تو ہرپی اندر سے کچھا رہا کہ پکائے پر آٹھ ہرپی اسی طرح اس کی یہ کو گی ڈال کے حاسم اس کو پلٹ لینا ہے اور ہلکی آج اس کے دونوں سیڈ کو پکنے دیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آئے اس کا یہ دیکھیں تقریبا جو پلٹ ہے ہمارے تیار ہو چکے کتنا اچھا اس کا کلر ہے آپ ضرور ٹرائیل کیجئے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور کمنٹس کر کے لازمی بتائیں گے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی موسیقی موسیقی